بابر آزم موڈرن کرکٹ کے بیسٹ پلیئرز میں سے ایک ہیں اپنے سات سالہ کیریئر میں بابر نے بہت ساری بیٹنگ اچیومنٹس حاصل کی ہیں انہیں پاکستان کرکٹ کے لیجنڈز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ ایک اچھے بیٹس مین ہونے کے ساتھ ایک اچھے کیپٹن بھی تھے ان کی کپتانی کے اندر پاکستان کا وننگ پرسنٹیج دہ گریڈ عمران خان سے بھی زیادہ تھا لیکن پھر ایک برے ورلڈ کپ کی وجہ سے انہیں تینوں فورمیٹ کی کیپٹنسی سے ریزائن کرنا پڑا انہیں کریٹس آئیز کیا گیا اور کوئی آئی سی سی ٹروفی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پریشر آئیز تک کیا گیا لیکن کیا کیپٹنسی چھوڑنا بابر کے کیریئر کے لیے صحیح فیصلہ تھا کیا آپ نے پاکستان کے لیے ٹروفی جیتی جس پہ لکھا ہو وینر آپ نے کہا یہ ٹروفی جیتی نہیں جیتی اس کپٹان نے چار سال کپٹانی کی ہے اس ٹیم اس کپٹان نے اپنی مزی سے یہ ٹیم بنائی ہے تم اتنا فینسی کیوں نہیں کھیلتے ہیں جہاں اپنی اپروپس کو کیوں نہیں بڑھاتے ہیں بابر آزم اسٹار نو مور چار سپتمبر دو ہزار انیس ٹھیک ورلڈ کپ کے دو مہینے بعد ٹیم کی ورلڈ کپ میں خراب پرفومنس کی وجہ سے اس وقت کے ہیڈ کوچ مکی آرثر اور چیف سیلیکٹر انزمامو لکھ کو سیک کر دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ مزبعو لکھ کو یہ دونوں رولز دے دیا جاتے ہیں گمان یہ تھا کہ ٹیم کی بہتری کے لیے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں لیکن نتیجہ پاکستان سری لنکا کی بی ٹیم سے ٹی ٹونٹی ہوم سیریز تین زیرو سے آر جاتا ہے جس کے بعد سرفراز احمد کو ہٹا کر بابر آزم کو وائٹ بول کا اور ازر علی کو ریڈ بول کرکٹ کا کیپٹن بنا دیا جاتا ہے بابر آزم ٹیم کو ٹی ٹونٹی ایز میں اچھا لیٹ کر رہے تھے اور ساتھ میں کنسسٹن پرفوم بھی کر رہے تھے لیکن ٹیس میں ٹیم کی پرفومنس اون ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی جس کی وجہ سے اگلے ہی سال بابر کو اول فورمیٹس کا کیپٹن بنا دیا جاتا ہے پاکستان کی پرفومنس بابر آزم کے پریڈ میں ریولیوشنری رہی ہے دوہزار بیچ سے پہلے جب تک بابر ٹیم کے کیپٹن نہیں بنے تھے پاکستان پچھلے دونوں ورلڈ کپ میں پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گیا تھا جبکہ بابر کے بعد ٹیم میں ایک کلیر کنسسٹنس ہی آئی تھی دوہزار اکیس میں پاکستان نے بابر کے انڈر بہت اچھا پرفوم کیا اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ان بیٹن سیمی فائنل تک گئے لیکن سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے ہار کا سامنا کرنا پڑا یہی وہ ورلڈ کپ تھا جس میں پاکستان نے پہلی دفعہ انڈیا کو کسی ورلڈ کپ میں ہرایا تھا بابر دیکھ لو اس ورلڈ کپ کے ٹوپ سکورر بھی تھے وہ ٹیم کے لیے بھی کنسسٹن پرفوم کر رہے تھے اس سال انہوں نے سترہ سو ساٹھ رنس بنائے اور اسی سال وہ ورات کولی کو ڈی تھرون کرتے ہوئے نمبر ون اوڈی ای بیٹس مین بھی بنے تب تک انہیں ٹیم کی بیک بون سمجھا جانے لگیا تھا بابر وائٹ بول کرکٹ میں اچھے سا ٹیم کو لیٹ کر رہے تھے ان کی کیپٹنسی میں پاکستان سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی آئیس جیتا تھا ان کی کیپٹنسی میں پاکستان ہسٹری میں پہلی بار نمبر ون اوڈی ای ٹیم بنی ان کا ونگ پرسنٹیش سکسٹی فور تھا جو کہ کسی بھی پاکستانی کیپٹن سے زیادہ تھا یہ سب چیزیں پروف کر رہی تھی کہ وہ ایک کچھے بیٹس مین کے ساتھ ایک کچھے کیپٹن بھی تھے پھر سال دوہزار بائیس آتا ہے ٹیم پاکستان بابر کے انڈر سٹیبل ہو چکی تھی پہلے ایشیا کپ کے فائنل اور پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی پہنچی بٹ انفورشنیٹلی اسے جیت نہیں پائی اور یہی سے چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں کریٹکس نے ایک سوال کھڑا کیا کہ بابر صرف بائی لیٹرل سیریز میں ہی رنز کرتے ہیں اور آئی سی سی ٹورنمنٹس میں پرفوم نہیں کر پاتے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب تک کوئی میجر ٹروفی نہیں جی سکا جو کہ کچھ لحاظ سے صحیح بھی تھا اس سال بابر آزم نے almost 2600 رنز بنایا ہے جو کہ بائی لیٹرل سیریز سے ہی تھے جبکہ میجر ایوینٹس میں like ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں 122 رنز with only 150 اور ایون ورس ایشیا کپ میں صرف 68 رنز بابر آزم جندہ پریشر ہندہ یہاں کچھ چیز ہندہ ہے جن کو کرٹیسائز کیا جانے لگیا کہ وہ بڑے میچ کے کھلاڑی نہیں ہے جس کی وجہ سے انڈیریکٹلی کرٹیسزم ان کی کیپٹنسی پر بھی آنے لگیا جو ایز انہیں کیپٹنسی کے پہلے دو سالوں میں ملی ہوئی تھی وہ اب ٹروفیز نہ ہونے کی وجہ سے اب پریشر میں بدلنا شروع ہو گئی تھی جس کی سب سے بڑی وجہ بورڈ میں unstability تھی دسمبر 2022 میں رمیز راجہ ایزا چیئرمین آف پی سی بھی ہٹا دیے گئے جو بابر آزم کی کیپٹنسی کو سپورٹ کرتے تھے اس کے بعد نجم سٹھی اور پھر موجودہ چیئرمین زکا اشرف آئے جس کی وجہ سے بورڈ میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گئے ایون دو بابر کا وننگ پرسنٹیج اکروس آل فورمیٹس بہت اچھا تھا اور 2023 میں پاکستان بابر کی انڈر اپنی ساری وائٹ بول سیریز جیتا بھی تھا لیکن پھر اگست 2023 میں ایشیا کپ ہوتا ہے جس میں پاکستان فائنل کیلئے کولیفائی نہیں کر پاتا اور سپر فور میں ہی سری لنکا کے ہاتھوں نوک آؤٹ ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ پھر بابر کی کیپٹنسی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بابر ٹیم کو لیڈ نہیں کر سکتے ایشیا کپ کی خراب پرفومنس نے بابر آزم کو کافی ہرٹ کیا تھا یار کلہ بندہ سب کچھ نہیں کر سا تھا پوری باکی ٹیم بھی تو انہیں قابلیت عطریف ہونی چاہی دیا ان کے والد آزم صدیق بتاتے ہیں کہ ایشیا کپ کے بعد بابر کسی سے بات تک نہیں کر پا رہے تھے پھر ورلڈ کپ کا آگاز ہوتا ہے پاکستان کی پرفومنس تو خاص نہیں رہتی لیکن اس ورلڈ کپ کا ہائیلیٹنگ پوائنٹ یہ رہتا ہے کہ بابر سے ریلیٹڈ بہت سے ریومرز پھیلتے ہیں افغانیسان سے ہارنے کے بعد لائف ٹی وی شو پر بابر آزم کی چیٹس کو لیگ کر دیا جاتا ہے جنرلیسٹ لائف ٹی وی شو پر بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ زکا اشرف بابر کی کول نہیں اٹھا رہے یہ ایسا ایک تھا جو آپ کے کیپٹن کو تو الگ نیشن تک کو ڈی فیم کر سکتا تھا جس کا یہ ریزرڈ نکلتا ہے کہ آدھے ٹیم ڈی موریلائز تھی اور پاکستان سیمی فائنل کے لیے کالیفائی نہیں کرتا اور پھر ورلڈ کپ سے نوکاوٹ کے چار دن بعد بابر آزم آل فورمیٹ کی کیپٹنسی سے ریزائن کر دیتے ہیں ایون اپنے ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں اور اسی دن نیو کیپٹنس کا اعلان بھی کر دیا وچھ شوز اٹ ووز آل پری پلینڈ بائی پی سی بی اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا انیس کے ورلڈ کپ کے بار بھی یہی چیز ہوئی تھی لیکن تب وکٹم سرفراز احمد ہے اور اب کی بار بابر آزم کو وکٹم بنایا گیا پی سی بی بابر آزم کو ایک فیلڈ کیپٹن کے طور پر دیکھتا ہے جبکہ بابر آزم کے انڈر پاکستان کا ویننگ ڈیٹ سکسٹی فور پرسنٹ تیم کو آئی سی سی ایونٹس کے نوکاوٹ میں بھی لائے تھے تو کیا انہیں ایک برے ورلڈ کپ کی پرفومنس کی بیس پہ تینوں فورمیٹ کی کیپٹنسی سے ہٹا دینا سے ہی فیصلہ تھا تیل می وچی اور اپینین کہ کی کار دینے گال ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ تیم تیم کہ فوکس کرو پوری تے کر لائے کہ بندہ کی کار لے گا شاشیو